آٹھوہ حصی موجزہ آرہا ہوتا تھا آپ فرمائے اللہ کی قسم میں پیٹ کے بیچے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ نسم جو میرا چہرہ اس طرف ہوتا ہے تمہارا خوشی اور خضو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا اپنے رکوع اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو یہ بھی ہسی موٹس ہے یعنی ان دو آنکھوں سے ہمیں تو 180 ڈگری کا ویجن بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے اور اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 ڈگری کا ویجن نظر آتا تھا پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے یہاں آنکھ مبارک کوئی نہیں تھی انہی دو آنکھوں کے ساتھ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے فلوان آ رہے ہیں آپ دیکھ لیتے تھے جیسا کہ وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو حضیفہ ابن جمان رات کے اندھیرے میں حضور کے پیچھ آ رہے ہیں آپ فرمایا کون حضیفہ ہے ہے یا رسول اللہ ہاں فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے آج میر خبر دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور میرے بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے نوہ موجزہ صحیح بخاری میں 3589 مشکات میں 59 دیکھ لیں کوئی موجزہ بھی بخاری اور مسلم سے باہر نہیں ہے اور سب کے سب مشکات میں بھی موجود ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا کٹورہ پیش کیا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے جس سے صحابہ اکرام نے غضو کیا اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ہم جب آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو ہمیں کھانے کی تسبیح کی آواز بھی آیا کرتی تھی کھانے کی تسبیح کی اور یہ قرآن حکیم میں آیت بھی موجود ہے سورہ بنیسرائیل آیت نمبر چوالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمْ مِن شَيْئِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے جب پیغمبر موجود ہو تو اللہ تعالی بسا ہو کا سنوا بھی دیتا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا کھانا کھاتے ہیں آپ ذرا امیجن کریں آپ کھانا کھا رہے ہوں اور لکمہ آپ کے موہ میں جا رہا ہے اس میں سے سبحان اللہ یہ بھی حمدی کی آواز آ رہی ہو تو آپ کا امام کس لیول پہ ہوگا یہی مجانی سے آبا اکرام کا امام کس اپیکس اور چو موٹی پہ ہوتا تھا انہوں نے فیزیکلی اس طرح کے حصی مورزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے تھے